امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سوفیست دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آج کے یہ جو عمل ہے بہت زبردست قسم کا خاص ہے اور مجرب ہے اور بہت دفعہ اس کو عزمایا گیا اور میں نے خود بھی الحمدللہ اس کو عزمایا ہے یہ اشورے کے دن کا عمل ہے ایک ہی دن کا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں جتنے بھی آپ کے نیک مقاصد ہیں اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو رشتے کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے اندر بیٹی ہیں یا بہنیں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر کسی سے آپ نے کرزہ لینا ہے تو آپ اس کے لئے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سے انتقام لینا ہے اور وہ آپ کا انتقام لینا صحیح ہے سچا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی سے انا پرستی کے مقابلے میں یا زید کے معاملے میں یا تکبرانہ فیصلہ کر کے آپ اس سے انتقام لینے کیلئے اگر عمل کریں گے تو محترم سامائین یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اور یہ عمل میرے خاندان والوں کا نہیں یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا خاص آزمودہ عمل میں سے ہے اور بہت زفعہ اس کو عزمائی بھی گیا اور روایات میں اس کی بہت زیادہ خصوصیات آئی ہیں اور آپ کو یقینا پتہ ہے کہ میں کوئی بھی عمل کوئی بھی نقش کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں دیتا جب میں نے اس کو خود استعمال نہ کیا ہو یا اس کا بارہ دفعہ میں نے تجربہ نہ کروایا یا اپنے سٹوڈنٹ سے یا اپنے مریضوں سے یا اس طرح کے معاملات میں تو میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتا محترم سامائین یہ ہے تو بلکل مختصر لیکن پر اثر ہے اس میں چند شرطیں ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے صبح کی نماز اشورے والے دن پڑھ لینی ہے پڑھنے کے بعد آپ اپنی ہی جگہ پر بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں گے جیسے ہی سورج نکل جائے سورج بلکل جب آفتاب نکل آئے اس کے بعد آپ نے تقریباً بیس یا پندرہ منٹ کا آپ نے انتظار کرنا ہے اچھا یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے درود پاک کا کسرت سے ذکر کرنا ہے کوئی بھی درود پاک آپ کو یاد ہے یا جو آپ کو زیادہ آپ پڑھتے ہیں پسند ہے درود پاک تو سارے اچھے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی خاص آدمیوں کی دل لگی ہو جاتی ہے اور اس عمل کو مرد حضرات مسجد کے اندر کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے خواتین میری بہن بیٹی ہیں اپنے گھروں کے اندر کریں وہ بہتر ہے تو محترم سامین آپ نے جب بیس پچیس منٹ کا انتظار کر لینا ہے سورج نکلنے کے بعد آپ بیس پچیس منٹ کا انتظار کریں گے دو نفل آپ اشراک کے پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ سے مختصر اپنے لئے دعا کر لیں گے اس کے بعد آپ چار نفل کا ارادہ کریں گے دو دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں پڑھنے کس طرح سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے دو رکعت نفل پڑھنی ہے اس کو آپ صلات الحاجت بھی کہہ سکتے ہیں اس میں صلات و توبہ کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں نیت کے اندر کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے سنا کے بعد آپ نے صورت فاتحہ شریف پڑھنی ہے صورت فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ صورت الاخلاص مکمل پڑھنی ہے اور ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ شریف ساتھ ملانا ہے سورت کے آپ نے ایک رکعت مکمل کرنی ہے اس کے بعد دوسری رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے اسی طرح آپ نے دو رکعتیں مزید پڑنی ہیں یہ آپ کی چار رکعتیں ہو جائیں گی چار رکعتوں میں آپ کی یہ چالیس مرتبہ سورت اخلاص شریف ہو جائے گی اسی طرح جیسے آپ سلام پھریں گے اس کے بعد آپ پھر اکتالیس مرتبہ تین دفعہ رضی پاک کے ساتھ پھر آپ صورت اخلاص شریف کو مکمل پڑھیں گے مکمل پڑھنے کے بعد آپ اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اہل و ایال کے لئے خاص طور پر آپ اس کے جو سواب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے عصال سواب کر دیں گے اور کربلا کے جتنے بھی مظلوم شہدہ ہیں ان کے لئے کر دیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو آپ مانگیں گے نیک خواہشات اگر آپ کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ اس کو زیادہ عزمائیں گے اور آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں گے اللہ کریم ہم سب کی فاضح فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ